عبر دیں گے آپ کو اسلامباد سے جہاں ہائی کورٹ آوارہ کتوں کو زہر دینے پر برہم ہو گئی چیف چسٹس ہائی کورٹ اتھر منولا نے چیرمن سی ڈی اے وائل لائف بورڈ اور میٹرو پولیٹن کارپوریشن کو نوٹس چاری کر دی ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عدالتی احکامات کے خلاف ورزی کرنے والے تمام افسران سولہ نویمبر کو طلب کر لیے گئے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ آوارہ کتوں کو زہر دینے پر برہم ہو گئی ہے اسے حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے ہمیں جو ان کے ہیں نمائندہ نیوزمن یاسر حکیم نے یاسر حکیم مزید بتائے گا اس حوالے سے دیکھیں اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو نوٹس جاری کیا گیا اس میں ہدایت کی گئی ہے کہ تمام افسران پیش ہو کر بتائیں کہ انہوں نے عدالتی احکامات کی خلاف وجی کیونکہ عدالت نے عوارہ کتوں کو تکلیف سے مارنے کے بجائے پالیسی بنانے کو حکم دیا تھا جس پر چیئر پرسن وائل لائف کو حکایا حدایت کی گیا کہ وہ پیش ہوں اور عوارہ کتوں کو تکلیف سے چانے کے لیے بنائے گی پالیسی کے حوالے سے عدالت کو حکا کریں عدالت نے اس نوٹس میں تحریر کیا کہ کیوں نہ عدالتی احکامات کی خلاف وجی کرنے والوں کے خلاف سخت سروائی کی جائے عدالت نے عدالتی احکامات کی خلاف وجی کرنے والے تمام افسران کو سولہ نومبر کو طلب کیا اور ان سے اس حوالے سے تحریر جواب بھی طلب کیا گیا کیس کی مزید سولہ نومبر ہوگی جس میں اس حوالے سے چیئر پرسن وائل لائف جو اپنی پالیسی کے حوالے سے بھی عدالت کو حکا کریں گے جی بالکل عدالت احکامات کی خلاف وجی کرنے والے تمام افسران سولہ نومبر کو طلب کر لیے گئے ہیں یاسر حکیم ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ